سمسکار دوستو سوگت ہے بکا میرے یوٹیوب چینل سپنا نسری میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاریجاد کے پودھوں کے بارے میں جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے میرے سامنے یہ پاریجاد کا پودھا ہے جسے میں نے بیچ سے ہوا ہے آپ بیچ سے اسے آسانی سوکار سکتے ہیں اور اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں پاریجاد کا پودھا ہے یہ گھر پہ کافی رکھنے سے صوب مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ساگر منتھن کے اس میں سے پاریجاد کا پودھا نکلا تھا پاریجاد کا پودھا یہ ہمیشہ ہرا ہرا رہتا ہے اس کی دیکھیں کم سے کم چھے مہینے عمر ہو گئی ہے اور اب یہ فول دینے کے لئے بلکل تیار ہے اس کی کیر میں آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے اس کی کیر کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو جیسے دیکھنا ہے یہ مٹھی اس طرح کی ڈرائی اور ہارڈ ہو جاتی ہے جب آپ کو کیا کرنا ہے اس کو گڑائی کر دینا ہے آپ کو گڑائی دیرے دیرے کرنا ہے آپ کو سائٹ سے یہ دیکھیں ایک انچ آپ چاہیں تو گوبر کی خواد وغیرہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اسی گڑائی کے ساتھ میں ڈالیں گے تو اس سمیں زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ گوبر کی خواد پوری اس میں مٹھ ہو جائے گی اور وہ چلی جائے گی بلکل اس کے نیچے تک جس سے کیا پودھے کو آسانی سے سارے پوسکت مل جائیں گے تو دوستو پاری جات کا پودھا گھر پہ لگانا کافی اچھی بات ہے یہ کئی طرح سے صبح ہوتا ہے اور اس میں جو فول آتے ہیں پودھا تیار ہونے کے چھ مہینے بعد سے اس میں فول آنے لگتے ہیں یہ دیکھیں یہ لگ بھگ اتنا بڑا پلانٹ ہے تھوڑا سا ایسے دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں جیسا آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ لگ بھگ اتنا بڑا پلانٹ ہے میرے پاس آویلگا لگی اس کی عمر چھ مہینے ہو چکی ہے اب یہ فول بھی دے گا تھوڑے دنوں میں ٹھیک ہے اس کی لگانے کے لئے سب سے اچھا موسم ہوتا ہے مانسونی سیجن آپ اسے یا تو تھنڈی سے گرمی کے بیچ میں لگائیں یا تو پھر گرمیاں نکلنے کے بعد برسات کے اور تھنڈ کے بیچ میں لگائیں اس موسم میں لگانے سے یہ تیجی سے گروہ کرتا ہے اور اس میں اتنے فول آئیں گے اتنے فول آئیں گے اب فول کافی خصبودار ہوتے ہیں دوستو اس میں جب فول نکلتے ہیں تو وہ سام کے آس پاس لگوک پانچ سے سات بڑی کے آس پاس فول نکلیں گے اور آپ اس کی خصبود محسوس کر سکتے ہیں صبح آپ اٹھ کر جب اپنے گارڈن میں یا بالکنی کی طرف آپ جاتے ہیں جہاں بھی آپ نے اسے لگا رکھا ہے تو ایک الگ سی خصبود کا آپ کو انوہ ہوگا جو آپ کو بہت ترو تاجہ کر دے گی تو پاریجاد کے پودھے میں کیار میں ہمیں کچھ نہیں کرنا ہے اس طرح اس کی گڑائی کرنا ہے زیادہ ڈرائی مٹی ہو گئی ہے جیسے کی ابھی فیلال تو اتنی ڈرائی نہیں ہے پھر بھی اسے ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے کوڑائی کرنے کے بعد آپ توراً پانی اس پر دے سکتے ہیں اس میں کوئی پرولم نہیں ہے یہ اوسدی گڑو والا پودھا ہے پاریجاد کا پینڈ یہ دیکھیں کتنا اچھی طرح سے گروہ کر رہا ہے اب جیسے کی آپ دیکھ پا رہا ہوں یہ پلاٹ یہ جو پودھا ہے میرا پاریجاد کا یہ تھوڑا سا پڑا ہو گیا اسے ری پلانٹ ٹیسن کی ضرورت ہے دوسرے گملے میں اسے اب شپٹ کروں گا نکال کر یہ گملہ آپ دیکھ رہے ہوگی 8 انچ کے آس پاس کا گملہ ہے اب میں اسے 12 سے 18 انچ کے گملے میں اسے ریپورٹ کروں گا جس سے کیا ہے پورا کا پورا یہ نکال کے میں اسے بڑے گملے میں شپٹ کروں گا جس سے کیا ہوگا کہ یہ جلدی سے فلاور دینے لگے اسے گھنا کرنے کے لئے کچھ نہیں ہے دوستو بس آپ کو کیا کرنا ہے اسے جگہ جگہ سے پنچ کر دینا ہے جہاں جہاں یہ ڈالیاں نکلی ہوئی ہیں آپ انہیں یہاں سے پنچ کر دیجئے پنچ کرنے سے یہ اور گھنا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک ہی پودہ ہے یہ دیکھیں اس کی تین برانچیں یہاں پر بنی ہوئی ہیں اور برانچوں سے بھی اور کئی ساری برانچ نکلتی آ رہی ہیں تو فیلال تو اس پودے کو پنچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے حساب سے اپنے پودے کو پنچ کر سکتے ہیں تو دوستو پاریجاد کے بارے میں آپ سمجھ گئے ہوں گے باسہ کرتا ہوں کہ آپ کو بیڈیو اچھا لگ ہوگا اور ہاں دوستو پاریجاد کے پودے کو آپ کو ہمیشہ گھڑائی نہیں کرنا ہے اسے کم سے کم پندرہ یا بیس دن یا مہینے بھر میں ایک بار آپ اسے گھڑائی کرئے اور خاد ڈالنا ہے تو کسی بھی پرکار کی اورگینک خاد ہی یوچ کیجئے اس میں مارکٹ سے پرچیس کی ہوئی کیمیکل خاد کا پریوک بلکل نہ کریں نہیں تو پودہ آپ کا کیا ہے جل سکتا ہے یہ بہت صورت قسم کا پودہ ہوتا ہے تو آپ اگر یوچ کرتے بھی ہیں ایسی خاد جو آپ نے مارکٹ سے پرچیس کی ہے اور جو اورگینک نہیں ہے تو آپ اسے کیا کیجئے بہت ہی کم ماترہ میں یوچ کیجئے جس سے کیا ہے اس کی لائپ بچی رہے گی فیلال تو اس میں فول نہیں آئے ہیں یا تقریباً لگ بگ 6 مہینے کے آس پاس ہے اس کی عمر اب یہ فول دینے کے لئے بلکل تریار ہے اب یہ کچھ ہی دنوں میں فول دے گا اور یہ فول اتنے سگندیت اس کے فول ہوتے ہیں کہ آپ کو ترو تاجہ تریم کر دیں گے تو دوستو آسکر کرتا ہوں آپ کو میرے ویڈیو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا تو پریس میرے ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تب تک کے لئے thank you ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ thank you